جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنے ریزلٹس میں چینج اتنے اپسیٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ طریقے کا اس وقت جو ہے ہم ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں قطر میں ہونا اس ورلڈ کپ کا سب سے پہلے ہی یہ چرچہ تھا شور تھا اس کے بعد پھر قطر میں ہونے کے بعد گرمیوں میں نہیں ہونا سردیوں میں ہونا اینڈ ناؤ یہ سارے اب جو اپسیٹس ہو رہے ہیں کیا خاص آپ کو وجہ لگتی ہے کہ کیسے یہ جو دوسری ٹیمز جن سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ دوسری ٹیمز کو ہرا دیں گی وہ ہرا رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا سب کچھ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ قطر کامیابی سے ورلڈ کپ پوسٹ کر رہا ہے مگر بھی میڈیا نے تمام پر اپنے وسائل برورکار لاکر اس ورلڈ کپ کو فیل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے لیکن قطر سے ورلڈ کپ کامیابی اور دو سو سے جائے لی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی جنہوں نے چھے گول کنسیٹ کیا انگلین کے اگنس پر انہوں نے کمبیک کیا اپنا میت جیتا دوبارہ اس پوزیشن میں ہے کہ گروپ اسٹیٹ سے باہر نکلتے ہیں اس کے بعد سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنا پہلے میچ ارجنڈینہ کی اگنس پہلا اور سیکنڈ میٹ دوبارہ انہوں نے آرا تو یہ چیزیں اپس آن ڈاؤن دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ یہ ایک ویشیہ کی جو ٹیمیں ہیں تقریباً یہ اپنا چار سے پانچ ہوا ورڈ کپ لگاتار کھیل رہی ہے لیکن ان کے پرفارمیس میں ہم نے کنسیسٹنسی نہیں پیگا یہ ان میں جبکہ صلاحیت ہے نائنٹی نائنٹی فور کے بعد سعودی عربیہ کی ٹیم جو اراؤن ڈاؤن 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 میں شمار ہوتی ہے گروپ اسٹیج میں انہوں نے امریکہ جیسی ٹیم کو آرائے بے شک گیو پولٹکس کا انہوں کا ریولی ہے اور اس کو بہت بڑا اچھیونٹ سمجھتے ہیں تو اب دوبارہ یو ایسے کے درمیان اور ایران کے درمیان جو میچ ہوگا میں سمجھتا ہوں جیسے ایکول ٹو ارجین کینا اور برازیل کے درمیان جو میچ ہوگا جو میچ کھیلے جاتے ہیں جس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو میچ ہوگا اسی طرح کنسیڈر کیا ہے ایک ایک ایکسائٹنگ میچ ہوگا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں برازیلین ٹیم کے متعلق جیسے مثال کے طور پر سوالات اٹھاتے تھے کہ یہ نیمار کے بغیر جو ہے کھیل نہیں سکتے ہم کا فارمیشن بلکل فیلے کل برازیلین ٹیم نے بہت بھی بہتر انداز سے رییکٹ کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ بیداوٹ نیمار دیارینا پوزیشن ٹو کلنش در ٹو ورڈ ٹو ورڈ کب